مجالس محرم الحرام میں ابو لاب اتبا شہبا اس کے خلاف ان کی زبان نہیں کھلتی ان کمینوں کی جب بھی کھلتی ہے تو سیدنا سیدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کھلتی ہے اگر الطاف حسین کو یہ حکومت نکیل ڈال سکتی ہے تو اس آصف رضا علوی کو نہیں ڈال سکتی سیفی علی خان ملعونہ جس نے سب سے پہلے سیدنا سیدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف زہر اگلا اور اس ملعونہ نے توہین کی اس پر ایف آئی آر نہیں وہ گرفتار نہیں اللہ کی توہین کرنے والا وہ عمر جلیل ملعون وہ گرفتار نہیں ایسے ہی عبد الرحمن سلفی ملعون وہ بھی دندلاتا پھر رہا ہے افسوس ہے مجھے ان پیروں پر ان علماء پر مختلف فرقوں کے جو اکٹھے ہو کے اتحاد امت کے نام کانفرنس کر کے کھاپی کٹھ جاتے ہیں ابھی جو چند دن پہلے اسلام آباد میں عید گا شریف میں ہوئی کس نے نام لیا ان مسائل کا حضرت امام موسیٰ قازم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین ہوئی تو وہاں بیٹھے ہوئے ایک حضرت قازمی صاحب کی زبان سے ایک لفظ نہیں نکلا یہ جو چند چٹو تم نے اکٹھے کیے ہوئے مجھے لفظ فرقوں کے جن کے اپنی فرقوں میں بھی کوئی حیثیت نہیں دلال قسم کے ایجینٹ لوگ ان کے ذریعے تم چاہتے ہو کہ ملت میں امن ہو جائے گا اور مسائل حل ہوں گے تو یہ ہرگز ایک خواب اور خیال کے سوا کچھ نہیں ہے محرم الحرام کا امن اس پر ہے کہ کسی بھی مقدس ہستی کے خلاف اشارہ تن کنایہ تن کسی لحاظ سے بھی کوئی نازے با لفظ نہ بولا جائے اور اس پر سب کو بلا کے پابند کرو یہ ہے کرنے کا کام یہ عوام اور فوج میں نفرت پیدا کرنے کی یہ کوشش ہے کہ جب کوئی تبرہ کر رہا ہو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور اس کے گرد ایک فوجی جوان کھڑا ہو کہ اس کی کپیرا دے رہا ہے تو مسلمان تو جس نگاہ سے اس تبرے والے کو دیکھے گا ایسے ہی اس کے پیردار کو بھی دیکھے گا اس بنیاد پر کسی طرح کی سیکولٹی بطور خاص رینجرز کی طرف سے ان کے جلوسوں کو نہ دی جائے رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم و نبی و رسول اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک لبیک لبیکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا سید المرسلین وعلا آلہی و اصحابہی اجمعین اما بعد فاہوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المبدت فی القربا صدق اللہ العظیم و صدق رسول النبی الكریم الامین ان اللہ و ملائکته يصلون على النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما السلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکہ و اصحابکہ حاسنیہ و جوہر الحسن فیه غیر منقاسمی محمد تاج رسول اللہ قاطبتا محمد صادق الاقوال والکلیمی محمد سکره روح لی انفوسینا محمد شکره فرد علی الاممی رب صلی و سلم دائماً آبدا علی حبیبی خیر الخلق کلیمی اللہ تبارک و تعالی جلہ جلالہ وعمہ نوالہ وعتمہ برہانہ وعظم شانہ و جلہ ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و سنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت وزم کائنات دستگیر جہان غم گسار زمان سیدے سروران حامی بے قسان قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وآسحابی و بارک و سلم کے دربارے گہربار میں حدیعت رود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رب زلجلال کے فضل اور توفیق سے جنید زمان امام الاسر حافظ الحدیث حضرت پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب نقش بندی قادری قدسہ سیر العزیز کی علوم و معارف کے مرکز مرکز سرات مستقیم کے شاہ جلال ریسیرچ سنٹر کے اندر اس وقت حدیث غدیر سیمینار کا انعقاد کیا جا رہا ہے جتنے احباب یہاں حاضر ہیں یا پوری دنیا میں بزریا نیٹ جو سن رہے ہیں یا سنیں گے اللہ سب کو عجر عظیم عطا فرمائے اور خالق کائنات جلال جلال ہوں ہمارے اس تاریخی پروگرام کو تاریخ ساز بنائے اور محبت احل بیت رضی اللہ تعالی عنہم اور محبت صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو پھیلانے کے لحاظ سے اللہ اس کو زیادہ سے زیادہ اثرات عطا فرمائے سب سے پہلے آج کے تاریخی سیمینار کا اعلامیہ ہے جو رہس کو بھی جاری کیا جائے گا خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصوب کوئی تصویر کوئی خاکہ قرآن و سنت کی روشنی میں قطی طور پر توہینِ رسالت کے زمرے میں آتا ہے اور اس وقت ملک پاکستان کے اندر کئی دنوں سے سوشل میڈیا پر ایک فرقے کی طرف سے عیدِ غدیر کی حوالہ سے سرورِ کونین حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر کے ایک خاکہ ایک تصویر پھیلائی جا رہی ہے اس سے پہلے جمعہ کے دن بھی ہم مطالبہ کر چکے ہیں اور آج پھر حکومتِ وقت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ سری توہین ہے اور ٹو نائنٹی فائیو سی کے تحت ان لوگوں کو گرفتار کر کے انہیں کیفرِ کردار تک پہنچایا جائے اگر آج اس فتنے کا دروازہ بند نہ کیا گیا تو اس کو دلیل بنا کر جو آگے مزید فتنے جنم لیں گے ان کا ہم اب تصور نہیں کر سکتے اس بنیاد پر خواہ وہ کسی پیر کی آئی ڈی ہو کسی عالم کی ہو کسی بھی فرقے کا کوئی بندہ ہو جس نے یہ اتنی بڑی جسارت کی ہے کہ رخِ مصطفیٰ ہے وہ آئی نہ عصہ کوئی آئی نہ نہ میرے بزمِ خیال میں نہ دکانِ آئی نہ ساز میں تو پاکستان کے اندر جن لوگوں نے یہ جسارت کی پاکستان کی حکومت اگر پاکستان سے باہر کوئی کردار ادار نہیں کر سکی وہ بھی کرز ہے پاکستان پر تو یہاں تو فوری طور پر یہ کردار ادا کرنا ہوگا اور اتنے دنوں کے باوجود ابھی تک کسی طرح کی کوئی کاروائی ایسی نہیں نظر آئی حکومت کی طرف سے کہ جس کی وجہ سے عوام کا استعراب ختم ہو کروڑ عاشقانِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مطالبہ ہے کہ دو سو پچانوی سی کے تحت ان مجرموں کے ساتھ آنی ہاتھوں کے ساتھ نمٹا جائے کہ جن مجرموں نے اتنا بڑا جرم کیا کہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہلواتے ہیں اور پھر رسول اکرم نور مدسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قدر معاذ اللہ توہین بھی کرتے ہیں دوسرے نمبر پر حکومت کی طرف سے اتحادی امت کانفرنسیں منعقد ہو رہی ہیں امن سیمینار ہو رہے ہیں اور ایک ضابطہ اخلاق کا حوالہ دیا جا رہا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک صحابہ و اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم کے مبینہ گستاخ جن کی گستاخی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں حکومت ان کو گرفتار نہیں کرتی یا گرفتار کر کے سزا نہیں دیتی تو یہ ضابطہ اخلاق کسی کام کا نہیں ہے ہمارا مطالبہ ہے کہ وہ ملعون جس کو آصف رضا علوی کہتے ہیں جو اس وقت ملکہ برطانیہ کی گود میں بیٹھ کر صحابہ پر تبرے بول رہا ہے تو پاکستان کی حکومت کیا اندی اور بحری ہے اسے وہاں سے واپس پاکستان میں لا کر اگر کیفر کردار تک پہنچا جاتا ہے تو ہم سمجھیں گے کہ یہ امن کانفرنس ہیں اور اتحادی امت کانفرنس ہیں اور یہ ضابطہ اخلاق ان کی کوئی حیثیت ہے اور اگر وہ وہی بھونکتا رہتا ہے اور یہ چند وظیفہ خور مولوی بیٹھ کر اپنے اپنے مسلک کو بیشنے کے لیے وہاں ایک ستائش باہمی کا جو پروگرام کرتے ہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے ایسے ہی وہ ملون زمانہ حامد رضا سلطانی جس کی مبینہ توہین حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں اس پہ کیس چلا لیکن اس کی زمانت کے بعد اسے ایران بھیج دیا گیا تو کیا ہماری حکومت لولی لنگڑی ہے یہ پاکستان جن کے نظریے پر بنا ہے خلفاء راشدین ان کے گستاخوں کو یہ پکڑ کے واپس نہیں لا سکتی تو یہ ضابطہ اخلاق قوم کی آنکھوں میں ایک دھول جھونکنے کے مترادف ہے ہم تب ضابطہ اخلاق مانیں گے کہ یہ ضابطہ اخلاق ہے جب حامد رضا سلطانی ملعون کو ایران سے واپس لا کر پھر اس کو کوٹ میں پیش کیا جائے اور اس کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے یہ اتنے بڑے بڑے مجرم حکومت کی بغلوں میں چھپے ہوئے اور پھر حکومت کی بغلوں میں چھپے ہوئے لوگوں کے ذریعے یہ فرار ہوتے ہیں اور یہ یہاں ایک مزاق بنایا ہوا انہوں نے اتحادی امت کانفرنسوں کے نام پر اور ضابطہ اخلاق کے نام پر کیا اگر الطاف حسین کو یہ حکومت نکیل ڈال سکتی ہے تو اس آصف رضا الوی کو نہیں ڈال سکتی جو رزانہ بھونکتا ہے خلفاء راشدین کو جیدہ غیرت کرنی چاہیے عرباب اقتدار کو اسے محرم سے پہلے پہلے گرفتار کر کے پاکستان میں واپس لایا جائے اور جو اس کا جرم ہے آئین پاکستان کے مطابق اسے سزا دی جائے ہم آئین کا اقترام کرنے والے ہیں اور اسی کے مطابق ہم یہ مطالبہ کر رہے ہیں تو یہ تو جنگل کا قانون ہوگا کہ جو چاہے گالیاں دے مقدس ہستیوں کو اور پھر یہاں سے نکل جائے اور کہیں اور جا کے دیرہ لگا بیٹھے تو حکومت پھر کس چیز کا نام ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو دن بہ دن مسائل بڑھ رہے ہیں اس کا ایک بڑا سبب یہ ہے کہ سیفی علی خان ملعونہ جس نے سب سے پہلے سیدنا سیدی کے اکبر رضی اللہ عنہ کے خلاف زہر اگلا اور اس ملعونہ نے توہین کی مجھے افسوس ہے کچھ سیدزادوں کے بارے میں وہ جانتے نہیں کہ اس کا جرم کیا ہے جس کے جواب میں صرف ہم نکلے اور ہم نے باغ فدق سیمینار منعقد کیا اور آگے پھر یہ سارا سلسلہ سامنے ہے اور وہ باغ فدق سیمینار کو بنا رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے لوگوں نے توہینے کی حالانکہ ہم نے لوگوں کی توہین روکنے کے لیے جواب دینے کے لیے باغ فدق سیمینار دلائل کی روشنی میں تاریخ کا منفرد سیمینار یعنی تس میں تقریباً ساڑھے چھ سات گھنٹے گفتگو کر کے حقائق کو واضح کیا وہ سیفی علی ملعونہ اس پر ایف آئی آر نہیں وہ گرفتار نہیں اللہ کی توہین کرنے والا وہ امر جلیل ملعون وہ گرفتار نہیں ایسے ہی عبد الرحمن سلفی ملعون وہ بھی دندلاتا پھر رہا ہے یعنی اس حد تک کی حکومت ابھی تک بتائی نہیں سکی کہ وہ کون شخص ہے اس کا نام عبد الرحمن سلفی ہے اور وہ اس کو کس نے گرفتار کیا اور کس نے کیس چلایا ایسے ہی امجد جہوری کراچی کا اس نے بھی توہین صحابہ بلکہ توہین رسالت کی جرم کا ارتکاب کیا ایسا یار بھی کٹی ہوئی ہے لیکن اس کے باوجود یہ سارے ملعون جو ہیں وہ آزاد پھر رہے ہیں افسوس ہے مجھے ان پیروں پر ان علماء پر مختلف فرقوں کے جو کٹے ہو کے اتحاد امت کے نام کانفرنس کر کے کھاپی کٹ جاتے ہیں ابھی جو چند دن پہلے اسلام آباد میں عید گاہ شریف میں ہوئی کس نے نام لیا ان مسائل کا حضرت امام موسیٰ قازم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین ہوئی تو وہاں بیٹھے ہوئے کہ حضرت قازمی صاحب کی زبان سے ایک لفظ نہیں نکلا کیا یہ اپنے اباؤ اجداد کے لحاظ سے بھی اس قدر بے خبر ہو چکے ہیں کہ ان کی ناموس میں پیرا دیں یا وہ جو توہین کرنے والے ہیں وہ بھی اسی بزم میں بیٹھے ہوئے ہیں یعنی جن کے ایک پالتو نے ایسا کیا ہے وہ بھی بیٹھے ہیں یہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور پوری کانفرنس فاتحانہ انداز میں کی جا رہی ہے اور اس میں عبد الرحمان سلفی کے لحاظ سے کسی طرح کی کوئی قرارداد نہیں اس میں عاصف رضا الوی اور حامد رضا سلطانی ان ملعونوں کے خلاف کسی طرح کی کوئی قرارداد نہیں اس میں وہ عمر زلیل ملعون جو رب زلجلال کی توہین کرنے والا ہے اس کے لحاظ سے کسی طرح کی کوئی قرارداد نہیں کوئی تقاضہ نہیں کوئی مطالبہ نہیں تو یہ کس چیز کا کہ دین کے مسائل کے حل کرنے کے لئے یہ لوگ بیٹھتے ہیں بڑے بڑے مدارس کے محتمم اور بڑے بڑے سجادہ نشین اور ادھر یہ ہے کہ مسلسل اللہ کی توہین ہو رہی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بن رہے ہیں اہل بیعت اتحار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین ہو رہی ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین ہو رہی ہے اہمہ اہل بیعت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین ہو رہی ہے اور یہ سب بالکل خوابِ خرگوش میں ہیں اور کچھ جا کے بہر یورپ کے نظاروں میں گم ہو گئے ہیں اور تھنڈی ہواوں کے اندر انجائے کر رہے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں کہ ان کی ذمہ داریوں کیا ہیں تو ہمارا حکومت سے یہ مطالبہ ہے کہ محرم سے پہلے یہ ضابطہ اخلاق ماز لفظوں کا ایک کھیل ہے اگر یہ پہلی چیزیں ان کے لحاظ سے تم اپنی کوئی کارکردگی ظاہر نہیں کرتے تو امت میں استراب ہے کہ توہین رسالت خاکے بنانے والوں کیلئے تم نے کیا کیا عبد الرحمن سلفی کے مسئلے پر تم نے کیا کیا عاصف رضا علوی کے مسئلے پر عمر زلیل کے مسئلے پر لہذا ہمارا یہ تاریخی حدیث غدیر سیمینار حکومت سے اداروں سے مطالبہ کرتا ہے کہ قوم سے مزاک نہ کیا جائے اور حقیقی طور پر امن کے خطوط وضع کیے جائیں اور ان کے مطابق امن بحال کیا جائے یہ جو چند چٹو تو میں نے اکٹھے کیے ہوئے موشتر فرقوں کے جن کے اپنی فرقوں میں بھی کوئی حیثیت نہیں دلال قسم کے ایجنٹ لوگ ان کے ذریعے تم چاہتے ہو کہ ملت میں امن ہو جائے گا اور مسائل حل ہوں گے تو یہ ہرگز ایک خواب اور خیال کے سوا کچھ نہیں ہے ہمارا آج کا یہ سیمینار اس کے علامیاں میں یہ بھی ہے کہ محرم الحرام ہو یا کوئی اور مہینہ ہو اسلام کی مقدس ہستیوں پر تبرہ بازی ایک فرقے کے نزدیک معاذ اللہ عبادت کا درجہ رکھتی ہے ان کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے لا ولا الا ببرہ الا ببرہ اور اب وہ شیروں میں ابھی عید غدیر کے جلسوں میں انہوں نے تبرہ نہ چھوڑنا یا اپنے بکواس نظم کی شکل میں وہ پڑھ رہے ہیں تو پاکستان کا قانون کس بل کے اندر ہے کہ جب کراچی کی سرزمین میں برسر عام تبرے کو اپنی عبادت بتایا جا رہا ہے تو ہمارا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو لگام دیے بغیر امن و استحقام کی توقع فضول ہے اصحابِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آلِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سراحتاً تو کیا اشارتاً اور کنایتاً توہین بھی ٹو نائنٹی فائیو سی کے زمرے میں آتی ہے چنانچہ ہر قسم کی توہین اور تبرہ بازی پر پابندی کے لیے عملی اقدامات کیے جائیں اب محرم الحرام آ رہا ہے ایک سروے کے مطابق ایک مقصوص فرقے کی طرف سے شہداء شہداء کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ذکر کی خاطر جو مجالس منقض کی جاتی ہیں ان میں تقریباً ستانوے فیصد وہ مجالس ہیں جن کے اندر مقدس ہستیوں کی توہین ہوتی ہے ستانوے فیصد پاکستان کی سرزمین پر جن مجالس کو سکور کیا جاتا ہے پروٹوکول دیا جاتا ہے اور بعض جگہ تو رینجر کو بھی کھڑا کر دیا جاتا ہے ان کے جلوسوں کے تحفظ کے لئے اور وہ کر کے آ رہے ہیں وہ حضرت صدیق اکبر حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر صحابہ اہل بیعت کو اہل بیعت اتحار کو بھی وہ گالیاں دے رہے ہیں چونکہ اہل بیعت اتحار کے افراد میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تو بالعجمع اہل بیعت سے ہیں حضرت سیدہ حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تو اہل بیعت سے ہیں اور باقی جن کو بظاہر یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم ان کی محبت میں کر رہے ہیں حقیقت میں ان کی بھی تو ہی نہیں کرتے ہیں خواہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت سیدہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی طرف ایسی باتیں یہ لوگ منصوب کرتے ہیں اور ان کے لسنس بنائے گئے ہیں گالیوں کے تو ہم 295C کے تحت ان کے خلاف کاروائی کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ 97 فیصد جو محافل ہیں مجالس ہیں ہماری پیش کاش حکومت کو کہ اگر یہ غلط سروے ہے تو اس سال سروے کر کے خود دیکھ لیں اور صحیح لوگ ان کی ریپورٹنگ کے لیے بھیجیں جو چاول کی پلیٹ پر بکے ہوئے نہ ہوں اور وہاں سے جو زاکروں کے دوڑے ہیں اور جو نعرے ہیں اور جو کچھ کوئی ان کی مجلسی نہیں ہوتی اور لگتا ہے کہ ان کے اس فرقے کے خمیر کے اندر اور ضمیر کے اندر لانت بری ہوئی ہے اور تبرہ بھرا ہوا ہے اور کیسے عجیب لوگ ہیں یہ اپنا ذوق تبرہ ابو جال کو گالیوں دے کے پورا کر لیں مگر چشم فلک گواہ ہے انہوں نے کبھی ابو جال کو گالی نہیں دی مجال سے محرم الحرام میں ابو لاب اتبا شہبہ اس کے خلاف ان کی زبان نہیں کھلتی ان کمینوں کی جب بھی کھلتی ہے تو سیدنا فاروق عظم سیدنا عثمان غنی خلفاء سلاسہ رضی اللہ تعالی عنہ ازواج متحرات رضی اللہ تعالی انہ تو ان کی یعنی حیثیت ان کے اندر فیڈ ہی اس حد تک یہ گند ہے تو ہمارا آج کے اس سیمینار کے ذریعے سے ملک کے مقتدر اداروں سے یہ مطالبہ ہے کہ محرم الحرام کا امن اس پر ہے کہ کسی بھی مقدس حسطی کے خلاف اشارت کنایت کسی لحاظ سے بھی کوئی نازبہ لفظ نہ بولا جائے اور اس پر سب کو بلا کے پابند کرو یہ ہے کرنے کا کام یہ ہے امن کی کوشش اور یہاں یوں ہے کہ ایک بندہ وہاں جا کے بیٹھ کے وہ لولی پاپ دے رہا ہے اور اسی کے پیچھے بیٹھ کے اعلانیاں گالیاں نکال رہے ہیں اور وہ اپنا حکومت سے مفادات لے رہا ہے پیچھلے اپنے فرقے کا ذوق تبرم آز اللہ پورا کر رہے ہیں تو حکومت کو آنکھیں کھولنی چاہیے اور حالات کا جائزہ لینا چاہیے یہ جتنے بھی جلوس جن کے اندر خلاف شریعت گفتگو ہوتی ہے حکومت ان کے لائسنس کینسل کرے اور ہرگز ان کو پروٹوکول سیکورٹی شکل میں نہ دیا جائے انہیں کوئی کھا نہیں جاتا یہ خود دشتگرد ہیں اور پھر پولیس تو کیا یہ جو رینجرز کو کھڑا کیا جاتا یہ بہت بڑا ظلم ہے یہ عوام اور فوج میں نفرت پیدا کرنے کی ایک کوشش ہے کہ جب کوئی تبرہ کر رہا ہو حضرت سیدھی اکبر رضی اللہ عنہ کو اور اس کے گرد ایک فوجی جوان کھڑا ہو کے اس کی کپیرہ دے رہا ہے تو مسلمان تو جس نگاہ سے اس تبرے والے کو دیکھے گا ایسے ہی اس کے پیردار کو بھی دیکھے گا اس بنیاد پر کسی طرح کی سیکولٹی بطور خاص رینجرز کی طرف سے ان کے جلوسوں کو نہ دی جائے اور جن کے ریکارڈ میں ایسی چیزیں آ چکی ہیں سینکڑوں ایسی جو ویڈیوز موجود ہیں ان سارے جلوسوں کے لیسنس کینسل کیے جائیں ہمارا یہ بھی مطالبہ ہے کہ مجالے سے محرم الحرام محافل شہادت شہادت شہادہ کربلا رضی اللہ تعالی انہم جو کانفرنسز ہیں ان میں خصوصی طور پر ان کی محبت شریع کا درست دیا جا یعنی محبت کی آڑ میں شریعت کی دھجیاں نہ اڑائی جائیں اور محبت کا رنگ دے کر اہل بیعت کے تقدس کی دھجیاں نہ اڑائی جائیں یعنی کچھ بے حیاء لوگ اس طرح کی مجالس پڑھتے ہیں کہ جس میں سادات کی جو مستورات ہیں عظیم ہستیاں ان کے بارے میں لبو لہجہ ان کا بلکل یوں ہی ہوتا ہے جیسے محلے کی کسی عورت کا وہ نام لے رہے ہیں اور محلے کی کسی بچی کا وہ تذکرہ کر رہے ہیں تو مجالس کے اندر ہرگز ایسا لہجہ بیعدوی والا استعمال نہ کیا جائے اگرچہ ٹھیک ہے وہ جو ان کا مسئلہ کا جو ان کا عقیدہ ہے وہ اس کو بیان کر رہے ہیں مگر اس میں بھی اس بات کا اعترام رکھیں کہ وہ اسلام کی مقدس شخصیات کی طرف کس چیز کی نسبت کر رہے ہیں کہ جو ان کی عظمت کی بجائے ان کی توہین بنتی ہے اور ایسے ہی وہ ان کے شایان شان ہی نہیں ایسی بے سبریاں اور ایسے اللہ سے شکایتیں اور اس طرح کے معاملات جو یہ لوگ گھڑ گھڑ کے اپنی خانہ ساز سریعت سے وہ بیان کرتے رہتے ہیں لہٰذا مکمل طور پر حکومت آنکھیں کھولے اور ان لوگوں کے شر سے حکومت پاکستان کو محفوظ کرے اور اگر کوئی ناہنجار انہی دنوں کے اندر یزید پلید کے تذکرے کرتا ہے اور یزید پلید کے فضائل بیان کرتا ہے اور یزید پلید کی حمایت میں بولتا ہے تو حکومت اسے بھی لگام دے ہم اہل حق اہل سنت و جماعت محبت اہل بیت اور محبت صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کو لازم ملزوم سمجھتے ہیں اور ہمارے نزدیک یہ سچی ہوتی تابعا جب دونوں اکٹی پائی جائیں اور یہ دونوں محبتیں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ایک شعبہ ہیں اور انہی سے ہی عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکمل ہوتا ہے علامیہ کے اندر میں اتنی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ حدیث غدیر اور عیدہ غدیر میں بڑا فرق ہے ہم حدیث غدیر کے تو علمبردار ہیں مگر عیدہ غدیر کے نہیں یہ حدیث جس کے زیر سایہ ہم اس وقت بیٹے ہوئے یہ ہمارا ایمان ہے یہ ہمارے ایمان کی جان ہے یہ صحیح حدیث ہے ہمارا اس حدیث کی تبلیغ سے کوئی اختلاف نہیں اس حدیث کی خوشی سے کوئی اختلاف نہیں لیکن اس حدیث کا غلط مطلب نکال کر جو اس حدیث کو حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کی خلافت بلا فصل کی سند بناتے ہیں ہمارا ان ظالموں سے اختلاف ہے اور اس کو ہم رد کریں گے اور یہ بتائیں گے کہ یہ رد کرنا کیوں ضروری ہے اور اس کا پس منظر کیا ہے اور اصل حدیث غدیر کے جو الفاظ ہیں ان کے معنی کیا ہیں اب ایک بار میرے ساتھ مل کے آپ نے نعرہ بھی لگانا ہے اور ایک نعرہ جس کا مفہوم چودہ صدیوں میں آ رہا ہے شاید نعرے کی شکل میں وہ آج ہم لگائیں تو یہ کوئی نیا نہیں ہوگا یہ چودہ صدیوں کا ہی ایک سبق ہے جس کو آج ہم موجودہ زمانے کی ضرورت کے پیش نظر ایک نئے عنوان اور نئے گلدستہ کی شکل میں پیش کریں نعرہ تکبیر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت تاج دار ختم نبوت زندہ بات تاج دار ختم معصومیت زندہ بات زندہ بات تاج دار ختم معصومیت زندہ بات تاج دار ختم نبوت زندہ بات تاج دار ختم معصومیت زندہ بات زندہ بات لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک 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 موسیقی